اسلام علیکم ریسپیکٹڈ سٹوڈنٹس آج کی یہ جو پہلی ویڈیو ہے یہ بی اے سے ریلیٹڈ ہے آج کی ویڈیو کے بعد ہو فول کسی تعلیم جو کہ بی اے کر رہا ہے یا اسوس کے ڈگری کر رہا ہے اس کو ایشو نہیں ہوگا انٹرم اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو کہ ایلیمت سے ریلیٹڈ ہوگی وہ میں اپلوڈ کروں گا میں ایک چیز کلیر کرتا جاؤں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کس کس طریقے سے اپنی انٹرم اسیسمنٹ لکھنی ہے ان کو بھیجوانی ہے کس طریقے سے بھیجوانی ہے اور کیسے آپ کو رول نمبر سلپ اور ڈیر شیٹ آویلیبل ہوگی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایڈ دی اینڈ انشاءاللہ آپ لوگوں کی کمنٹس باکس میں کمنٹس جو آ رہی ہوں گے وہ اس کے جواب دیں گے ٹھیک ہے اب میں ایک چیز میں آپ کو اگاہ کرتا جاؤں کہ آپ لوگوں کی کوئی بھی ڈیر شیٹ نہیں آئے گی تو ایک چیز سے اگاہ کرتا جاؤں جیسے کہ آپ لوگ ڈیر شیٹ دیکھ رہے ہو تو اس میں بی ایڈ ایم ایڈ اور ان کی ڈیر شیٹ آویلیبل ہیں بٹ آپ کو نیو ڈیر شیٹ بی ای کے اویلیبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب بی ای کی ڈیر شیٹ نہ اویلیبل ہونے کی پہلی ریزن ہے کہ آپ کو پانچ تاریخ کو پیپر مل جائیں گے ٹھیک ہے پانچ جون کو اور آپ نے وہ پیپر جو ہے وہ بیس جون سے پہلے پہلے آپ کو ٹیوٹرز کو بھیجنے ہوں گے اب پیپر کیسے آپ کو محصول ہوں گے پہلی چیز ہے پیپر آپ کو گھر پر ڈیلیورن نہیں ہوں گے آپ نے پہلا کام پانچ جون کو پانچ جون کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں میں آپ کو پانچ جون ہفتہ بن رہا ہے ہفتے کی صبح جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے آ جانا ہے ادامہ کبالوپنجی انیورسٹی کی ویب سائٹ پہ رول لیمبر سلپ پر کلک کرنا ہوگا رول لیمبر سلپ پر کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ آپ کے سامنے اس طریقے کی ونڈو آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو ایک سیپرٹ اوپشن اویلیبل ہو سکتا ہے جو کہ جس کا نام انٹم اسیسمنٹ ہوگا یا پھر آپ نے آٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے آپ کی ویبر جا رہے ہیں تو آپ نے آٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی پر کلک کرنا ہے نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے کس پر کلک کرنا ہوگا یہاں پر بی ایک اوپشن اویلیبل ہو جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے دین جو ہے وہ آپ کے سامنے اب right now بی ایک option available نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جیسے اس پر کلک کرو گے اور آپ کے سامنے rule number slip آ جائے گی اس طریقے سے تو یہاں پر آپ کو ایک box open ہوگا جیسے 8626 جو ہے یہ ابھی code تو ہے بی ایٹ کا لیکن میں آپ کو بی ایک کا صرف code بتا رہا ہوں کہ آپ کا اسی طریقے سے لکھا ہوا آ جائے گا اور یہاں پر download کا option ہوگا آپ نے ہر ایک paper یہاں سے download کر لینا ہے پیپر آپ لوگوں نے download کر لینا ہے اب اس کا لکھنے کا طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی چیز ہے کہ آپ کے جب paper آپ لوگ available ہو جائے تو کم سے کم آپ نے 600 سے 800 words پر assignment sheets پر آپ نے paper لکھ لینا ہے paper لکھنے کے بعد آپ نے پہلا paper لکھ لینا ہے دوسرا لکھ لینا ہے تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا اور جو آپ کے رئی پیئر اگر کوئی ہے تو آپ نے وہ paper لکھ لینا ہے جو آپ کی roll number slip میں available ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے paper لکھ لینا ہے اب وہ paper لکھنے کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا کام آپ نے ہر ایک paper کا group بنا کے ایک separate envelope بنا لینے ہے ٹھیک ہے separate envelope کیوں کیونکہ آپ نے ہر ایک teacher کو بھیجوانے ہیں paper اب teacher کی information کہاں سے ملے گی لامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی website پر آتے ہی یہاں پر tutor information ہوگی ٹھیک ہے جیسے آپ نے tutor information پر click کیا اب یہاں پر اپنے roll number آپ نے enter کرنا ہے roll number enter کرنے کے بعد search button پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو teacher address اور teacher کو contact number مل جائے گا آپ نے teacher کی address پر اس کو register کروانی ہے اب آپ یہ میرے سے کیسے پوچھ رہو یہ کیسے ہے کہ طلبہ کو بزریہ ڈاک یہ اب یونیورسٹی website پر یہ چیز available ہے roll number slip بزریہ ڈاک بجوائے جائے گی طلبہ علم courses کی تفصیلات ہر شدہ پرچہ tutor کو بجوانے کی آخری تاریخ tutor address سے متعلق تفصیلات جد زہر ہوں گی roll number slip download نہ کرنے کی صورت میں website سے download بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آخری تاریخ اور tutor address سے متعلق تفصیل درزہ زہر ہوگی ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ہے بھیجوانے ہے teacher کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ ابھی میں اس کو تھوڑا سے read out کر رہا ہوں میرے خیال میں roll number slip پر available ہوگا کہ آپ نے پہلے paper cup solve کر کے بھیجنا ہے register کروانی ہے دوسرا cup کرنا ہے تیسرا cup کرنا ہے تو یہ آپ کو پانچ یور کو انشاءاللہ میں ویڈیو میں further guide کر دوں گا hopeful ایسا نہیں ہوگا آپ کو 20 تاریخ تک آپ نے ساری اپنی بھیجوانے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو clear کرتا جاؤں کہ آپ نے پہلا کام یہی کرنا ہے میں پھر سے repeat کر رہا ہوں آپ نے paper download کرنا ہے پانچ تاریخ کو paper download کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ roll number slip پر آپ کو date بھی available ہوگی کہ آپ نے کس date کو بھیجوانے ہیں اگر آپ کو date available نہ ہو paper کی تو آپ نے 20 تاریخ تک سارے teachers کو اپنی یہ assignment بھیج دو گے یعنی کہ اگلے 20 تاریخ کو اور اگر آپ کی roll number slip کے اوپر تاریخ لکھی آئے کہ مثال کے طور پر 5 اور 6 7 7 تاریخ تک آپ نے فلاں paper کو teacher کو بھیجنا ہے تو وہ 7 تاریخ تک آپ نے teacher کو بھیجوا دینا ہے ٹھیک ہو گیا clear ہو گیا یہ چیز clear ہو گی اب میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ کو tutor address جو ہے وہ اسی لنک کے ذریعے ملیں گے اس کے بعد اس envelope کے ساتھ کون کون سی چیزیں attach کرنی ہیں پہلے آپ سب نے کیا کرنا ہے پہلے آپ سب نے ایک یہ جو affidavit form ہے یہ ہر ایک assignment کے ساتھ آپ نے attach کرنا ہے اس کو by hand fill کر کے ٹھیک ہے اس کی آپ ایک copy نکل والو اس کے بعد اس کی photocopies کر والو ٹھیک ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے ہر ایک paper کے ساتھ آپ نے یہ لگانا ہے مثال کے طور پر 6 papers ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ assignment remarks form ہوتا ہے یہ اب university کی تو guidance نہیں ہے کہ اس کو attach کرو لیکن میں آپ سے یہ چیز کہوں گا کہ اس کو بھی attach کر دو میں بھی وہ future میں اس کو کہیں کہ اس کو بھی ساتھ لگانا ہے کیونکہ اگر teacher نے number دیئے تو وہ آپ کے assignment پر number دے گا اور وہ assignment کے number جو ہوں گے وہ online وہ update کر دے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جس طریقے سے blog in نہیں بنا ہوا لیکن تمام teachers جو کہ بی اے کروا رہے ہیں بی اے کے assignment کے marks ہیں انہوں نے teachers نے online ہی update کی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس پر اپنی information لکھنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ semester term exam لکھ دیا یہاں پر میں نے یہ ضروری نہیں ہے لیکن میں اس کا link provide کر دوں گا attach کر دو گے تو ٹھیک نہیں کر سکتے تو کوئی یونیورسٹی نے اس کو لازمی نہیں قرار دیا اپنا نام roll number مکمل پتہ course code اور course code کا نام اور course code ٹھیک ہے تاکہ teacher کو آسانی ہو سکے کہ یہ آپ نے کون سے course code کی اس کو assignment بھیجی ہے teacher کا نام teacher کا مکمل address آپ کا یہ اس time خزان چل رہا ہے خزان 2020 آپ نے یہاں پر لکھنے آپ نے signature کرنے ٹھیک ہے کس date کو آپ نے بھیجی ہے اور روانگی کی تاریخ ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ نے بھیجنے کے بعد اس کے تین جو ہے print اس کے ساتھ یا ایک print بھی لگا دو تو کافی ہے تین نہ بھی لگاؤ ایک لگا دو تو کافی ہے ایک اس کا print لازمی آپ نے لگانا ہے اور اس page کا print آپ لازمی لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو teacher کو بھیج دینا ہے پریشانی والی بات نہیں ہے آپ نے ہر assignment کا question میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہو ہے اب سارا ریویان کرتا ہوں تو آپ نے میرا چینل سبکرائب بھی کرنا ہے میں ساری چیز کو ریویان کر دیتا ہوں پہلے چیز roll number option کے اندر آپ کو سوال ملیں گے roll number option کے اندر ہی آپ کو available ہوگا کہ آپ نے کس تاریخ تک assignment teacher کو بھیجوانی ہے اگر اس کے اندر کوئی بھی تاریخ نہ لکھی ہوئی آئے تو آپ نے 20 تاریخ تک teacher کو registry کروا دی نیا ساری assignment اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ attachment جو کرنی ہے وہ attach چیزیں کرنی ہے وہ آپ نے ایک یہ form attach کرنے اور ایک یہ اس کا link آپ کو description میں مل جائے گا اس کے بعد اس کو آپ نے ہاتھ سے لکھنے جو انگلیش میں لکھ سکتے انگلیش اردو اس کوئی وہ نہیں ہے اس کو انگلیش پر رول لیمبر لکھنے تو بہتر ہے اپنے نام اور رول لیمبر درج کریں اور دستغط کریں یعنی کہ اپنے سگنیچر ہر پیج پیج انیش شارٹ سگنیچر یہ نہ ہو کہ بہت بڑے سگنیچر ہو شارٹ سگنیچر ہو جائیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن کہیں سے کاپی پیسٹنگ نہیں کرنا اسائیمنٹ کے ساتھ ٹیلی کیا جائے گئی یعنی کہ ٹیلی نہ ہونے کی ضرعت میں انفیر ہمیں کا کیس ہوتا ہے لفاف اچھا اگر کسی طلب علم میں ایک کورس کورڈ کے ایک ہی ٹیوٹر ہو تو طلب علم کو چاہیے کہ ہر کورس کورڈ کی حل شدہ کپی الگ لفافے میں پوسٹ کرے اور ریجسٹر اپنے پاس سنبھال کر رکھے اب ایک اور چیز میں آپ بتا دوں اگر آپ کے دو کورس کورڈ ہیں جیسے کوئی بھی دو کورس کورڈ ہیں ان کا سیم ٹیوٹر ہے تو آپ نے دونوں کو سیپریڈ ریجسٹری کروانی ہے یا پھر اگر آپ ریجسٹری کروانی ہو تو اس کے اوپر مینچن کروا دو اس کے اوپر رسید کے اوپر دو تین چیزوں کا خیار رکھو گے آپ نے سب سے پہلے اس پرسن سے یہ کہنا ہے اگر آپ کسی سے رسید کروانی ہو تو اس کے بائی ہینڈ کسی صورت نہیں دینا بائی ہینڈ کسی صورت میں پھر سے رویٹ کر رہا ہوں نہیں دیں کرنا دس بیس چالیس رویہ کے چکروں میں اگر آپ بائی ہینڈ کرتے ہو تو وہ ٹیچر اگر آپ کے نمبر آئیڈ نہیں کرے گا تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا اس پرسن کو اور جو دوسرا پرسن ہو جس کو ریسیون کر رہے ہیں اس کا کونٹیک نمبر اور جو ٹیچر کا نام ہوگا اور اس کا کونٹیک نمبر یہ دو چیزیں ٹیچر کا کمپلیٹ نیم اور کونٹیک نمبر یہ کمپلیٹ اس کے پر لکھانے کیونکہ جو ریجسٹری ہوتی ہے اس کے اوپر یہ چیزیں مینچن نہیں کرتے وہ دریکھ سٹیمپ لگا کے دے دیتے ہیں تو آپ نے اس کا ریفرنس نمبر لازمی لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہوفل ویڈیو کلیر ہوگی ہوگی اب جو فردر بھیجنے والا ہوگا وہ تو میں آپ کے ساتھ فردر ڈیٹیل شیئر کرتا رہوں گا اس کی اس کی اتنی ٹینشن نہ لو جسٹ آپ لوگوں کے لیے اتنی گائی ڈینس ہے کہ آپ نے رول نمبر سلیپ کے آپشن کے ذریعے ڈیولوٹ کرنے اگر اس کے اوپر ڈیٹ پہلے لکھی ہو تو آپ نے اسی ڈیٹ کو بھیجوانا ہے اور اگر ڈیٹ جسٹری کروانی ہے ایسے نہیں بیجنا اگر آپ کے اپنے ٹیوٹر کا علم نہ ہو تو علام اپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے آپ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جلتی سے کمیٹس کے ہوگا کہ تین کی جگہ کوئی لازمی کرنے ہوگے کوئی ایک چالیس نمبر کو اس پر زیادہ کائم سپر کرو باقی جو ہوں گے وہ تیس تیس نمبر کے ٹھیک ہے اس کے بعد سر میں نے اردو میں اسائم کی ہے پیپر اردو میں دینے کی تیاری تھی آپ انگلیش میں کیسے کریں گے انشاءاللہ بنتے ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اردو میں ہی کرو گے لیکن آپ انگلیش میں کنورٹ ہو جائے گا اس کی آپ ٹینشن نہیں لوگ ہیں نئی بٹن سر کچھ سمجھ نہیں آرہا نیکس ویڈیو میں بی کوم کا بتائیں اب میں بی کوم کا اور بی کوم والوں کا اصل میں اگاہی الیمس پورٹل ہے تو وہ میری نیکس ویڈیو میں ہوگا ان تمام طالب لوگوں کے لیے جن کا اگاہی الیمس پورٹل کریئرٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سائن سنہ نے کہا میرے ریزلٹ آگیا ہے پر ریزلٹ کارٹ شو نہیں ہو دن ہوگئے سنہ آپ سے میری روکیسٹ ہوگی آپ مجھے میل کرو کیونکہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ری اپیئر فیس کی وجہ سے ایشو نہیں ہوگا سم ٹائم کریڈ اور کم ہونے کی وجہ سے کامران نے کہا ہے سر اسائیمنٹ سالف کرنے والا پیج جو یونیورسٹی کے لوگ بناتے اس کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو تو ڈاؤنلوڈ بھی کر لو بہتر ہے اور اس کو اگر اٹیچ کر دوگے ایک ایک تو میں کہتا ہوں بہتر ہوگا آپ کے لئے ٹھیک ہے اپنا بہت بہت خیار رکھو گے اور جو ہے ویڈیو کو چینل کو سبگرائب ویڈیو کونٹیکٹ نمبر مینچن کرنا اور فرنٹ والی شیٹ پر جس کے ذریعے آپ کوریئر کر رہے ہو تو اس پر بھی کونٹیکٹ نمبر ضرور مینچن کرنا ہے تاکہ سم ٹائم ایڈریس ٹیچر کا نام مل رہا ہو تو آپ نے ٹیچر کا ایڈریس بھی کوریئر والے ریسیپٹ پر مینچن کرنا ہے اور بیک سائیڈ پر اپنا ایڈریس بھی کیونکہ اگر سم ٹائم وہ کوریئر والے کو ٹیچر کا گھر نہ مل رہا ہو تو وہ پھر ٹیچر سے کال کر کے آپ کی سامیٹ پہنچا سکتا ہے اپنا بہت بہت کیار رکھو گے دعا ہم یاد رکھو گے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی